آنتوں کا کینسر کن لوگوں میں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ اس سے بچا جا سکتا ہے ایسے سوال بہت سے کاملی لوگ میسج کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کیونکہ لوگ جب ان کو ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ ان کی بڑی آنت میں رسولی بن گیا یا کینسر بن گیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے اسی ٹوپک کے دیکھتے ہوئے میں نے آج اس پر ایک شور ویڈیو بنانے کا سوچا ہے آنتوں کا کینسر ہوتا کیوں ہے اس کی وجہات کیا ہیں سب سے کاملی دیکھا جائے تو سب سے کامل وجہات جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک تو فیملیر ہے کہ اگر فیملی میں کسی کو آیا تو اس کی سکریننگ کے لیے دینا چاہتا ہے فیملی میں جنیٹیکلی کچھ لوگوں میں انوالمنٹ ہوتی ہے پھر ایسی بماری ہیں جو لونگ سٹینڈگ انفلمیشن سودش جاز کرتے ہیں جو ایسی مر جو آنتوں میں بلمبی ایسر کی سودش کا باز بنتی ہیں اس میں کینسر کا رسک مار جاتا ہے جیسے ایک بماری جسے ہم ایلسریٹی کولائٹس کہتے ہیں کہ بڑی آنت میں سودش کی بماری ان لوگوں میں کینسر کا رسک مار جاتا ہے پھر ایج اگر آپ کی ایج انکریز ہو رہی ہے تو اس میں فریکوینس سے وہ کینسر بھار جاتا ہے تو یہ وہ کومن وجوہات ہیں جو کسی میں بھی آ سکتے ہیں کسی کی فیملی میں کینسر ہو سکتا ہے یا کسی کو ایسی سودش والی بڑی آنت کی سودش کی بماری ہو سکتی ہے یا پھر ایسی بماری ہیں جس میں لائف سٹریٹ جو لوگ بہت کم فائبر یوز کرتے ہیں جو لوگ اپنی ڈائیٹ میں فروڈ کا استعمال نہیں کرتے جو آپ کی ڈائیٹ میں ویجیٹیبل سبزوں کا استعمال نہیں ہے ان میں لونگ سٹینڈی کانسٹیپیشن کا عصق بنتا ہے اور لونگ سٹینڈی کانسٹیپیشن لونگ سٹینڈی انفلمیشن کا باعث بنتی ہے تو کومن سوال ہے کومن وجوہات ہیں کہ کینسر ان وجوہات سے آ سکتا ہے اب پرابلم کیا ہے اس کی احتیاط کیا کرنے چاہیے اس کی احتیاط کیا ہے کہ اپنی باور کو ہیلتی رکھیں ایکٹیو رکھیں اس کو لونگ ترم انفلمیشن سوزشی بچا کے رکھیں آپ کی ڈائیٹ میں فائبر ہونے چاہیے آپ کی ڈائیٹ میں فروڈ ہونے چاہیے آپ کی ڈائیٹ میں ایک بیلنس ڈائیٹ ہونے چاہیے تاہاں کہ آپ کانسٹیپیشن کی طرف نہ جائیں اگر کسی کو آنتریوں کی سوزش کی بماری ہے جس میں ایلسر ایٹیو کولائٹس ہے تو ایسے چیزوں میں آپ نے اس بماری کو کنٹرول کرنا ہے نگلیکٹ نہیں کرنا میڈیسن چھوڑنی نہیں ہے لانگٹر میڈیسن لینی ہے تاہاں کہ آپ ان میڈیسن کے ان سوزش کو کنٹرول کیا جائے اگر ہم اس سوزش کو کنٹرول کریں گے اس کی وجہ سے آپ کینسر کے رسک کو کم کر سکتے ہیں پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے سکریننگ کچھ فیملی ہیں جس کے فادر کو بھائی کو کینسر آگیا انتوں کا تو اس کے دوسری فیملی میمبر بھی جو ہیں وہ بھی سینسٹیو ہے ان کو بھی کینسر ہو سکتا ہے تو ہر فیملی میمبر جس کی فیملی میں ہوتا ہے اس کے دوسرے ریلیٹیو کو سکریننگ کروانی چاہیے سکریننگ کیسے کرتے ہیں ہم بہت کامن چیز ہے بہت آسان چیز ہے سٹول پخانے میں بلڈ کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں نمبر ون اور دوسرے نمبر پہ ایک سکرینی کلون اس کو بھی کیمرے کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے جو دنیا ریکمینڈ کرتی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ بھی مور پچاس سال ہے تو آپ کو اگر کوئی سمٹمز نہیں ہیں تو ان سمٹمز نہیں ہیں تو آپ پھر بھی اپنی بڑی آنکھ کا کیمرے والا موائنہ کھروائیں پھر اگر وہ نارمل آتا ہے تو ہر دس سال بند اس کو چیک کروائیں اسی طرح اگر کسی کی فیملی میں کینسر آ جاتا ہے تو اس کی فیملی کے لوگ کو کیا کرنا چاہیے اس کی فیملی کے لوگ یہ کرنا چاہیے کہ جس ایج میں آپ کے فیملی ممبر کو کینسر آیا ہے اس سے دس سال پہلے مطلب یہ ایک بندہ ہے جس کو پنتالیس سال کی عمر میں کینسر ہوا ہے آن طریقہ یا پچاس سال کی عمر پہ تو اس کی فیملی کے ممبر اس سے دس سال پہلے اگر اس کو کوئی علامت نہیں آئے تو ایک سکرینی کلونس کو بھی کھروائیں گے 20 سے 25 منٹ کا ٹیسٹ ہے پھر دوسرے نمبر پہ کچھ لوگوں میں پولیپس بن جاتے ہیں پولیپس کیا ہوتے ہیں کہ یہ آنطری کے اندر اس آنطری کی وال گروہ کر جاتی ہے تو ان پولیپ کو دیکھنا براہ ضروری ہے کیا ان پولیپ کی وجہ سے کینسر تو نہیں رائز کرنا تو ایسی بمارییں کچھ لوگوں میں ایسی مجز میں پولیپس بن رہے ہیں جو رسولیٹ کو آگے کینسر کی طرف کر دیتے ہیں جو پہلے بنائیں ہوتے ہیں جو کینسر والے نہیں ہوتے تو اس کو منیٹر کیا جائے منیٹر کرنے کے طریقے ہیں کہ اس کا رموو کر لیتے ہیں ہم اس کا ٹیسٹ کروا کے دیکھا جا سکتا ہے باقی احتیاط کیا کرنی ہے احتیاط میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سکریننگ پروپر کروانی ہے دوسرے نمبر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی باول کو ہیلدھی رکھنا ہے اپنی فوٹ کو بیلنس رکھنا ہے جس میں ویجیٹیبلز ہوں سیلیڈ ہوں آپ پانی وارٹر ہنٹیک اچھا ہو کانسٹیپیشن نہ ہو اور ایسی بمارییں جو لانگ سٹینڈنگ ہسٹری والی ہیں جس میں آٹرومیون ہیں جس میں آلسریٹی کولائٹرز یا پولیپس کی ڈیزیز کی بماری ہے تو ایسی بماریوں کو پروپر سکرین کروایا جائے پروپر گیسٹرینٹولوجسٹ اس کو ایزی نہ لیا جائے کہ چلے یہ اس کو ہوا تھا اب ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم میں تو نہیں ہونے لگا وہ دیکھ بماری ہے لیکن فیملی میں کچھ چیزیں رن کرتے ہیں جس میں گبرانے کی بات نہیں ہے اگر ہم کسی بھی اب علاج کی بات کرتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب اس کے ٹریٹمنٹ بڑا کومن سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں that's good ہم کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں سکرین کیوں بنائی کہی ہے کہ اگر کینسر آنک کا اگلی دیٹیکٹ ہو جاتا ہے انیشہ سٹیج میں مل جاتا ہے ہمیں تو ہم وہاں سے اس کی سمپل رسیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کینسر وہ اس آنک سے پھیل بھی جاتا ہے تو پھر بھی ایسی دوائیاں بھاگی ہوئی ہیں جو سیلیکٹیو ہیں جو اون دوائیوں سے ہم اس کینسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ کینسر عام طرح بھی جگر میں پھیل جاتا ہے یہی کینسر یا اس لوکلی انویڈ کرتا ہے تو اس کی ریڈیو تھرپی ریڈییشن یا کیمو تھرپی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو بیسیکلی کہیں اس سارے محصولی کا مقصد کیا ہے نمبر ون اگر آپ کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے یا آپ کی فیملی میں ہے تو آپ ویجلینٹ ہو جائیں اگر آپ کی ایج 50 یئرز ہے کسی کی بھی ایج 50 یئرز پہ ہے تو اس کو ایک دفعہ اپنی کلونسکوپی لازمی کروانتے ہیں اگر آپ کی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں تو قومر علامت ہونا سکتا ہے قومر علامت میں ان کے کبھی باہر حیبیٹس پلس ٹرابل کیا ہوتا ہے کبھی قبض ہو جاتی کبھی لوس موشن لگ جاتے ہیں وزن کا بہت زیادہ کم ہونا پیٹ کا پھول جانا اور اسی کی وجہ سے اگر وہ بہت آگے پھیلتا ہے تو اس آرین کے انوالمنٹ کو جیسے آنکوں کا پیلہ ہونا یا کبز کا بہت زیادہ بڑھ جانا یا آنٹری کا سکر جانا یہ علامتیں آ سکتی ہیں تو اگر آپ کو یہ علامتیں نہیں بھی ہیں اور آپ کی عمر پہ 50 سال ہے تو سکریننگ کلونسکوپی کروائیں یا آپ سٹول میں بلڈ ٹیسٹ کروائیں بہتر ہے کہ سکریننگ کلونسکوپی پھر ہاتھ دا سال بعد کروائیں دا سال کے بعد کیونکہ اس کینسل کو آرائز کرنے کے لمبا ارسا چاہیے ہوتا ہے ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے اگر اس سے ریلیٹر آپ کی فیملی میں کینسل رنگ کر رہا ہے آپ عمر پچاس سال ہے یا آپ اپنے سکریننگ کے لیے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے آئی اس بماری کے بارے میں مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو یہ بماری ہے تو ہم اس کو ٹریٹمنٹ کی طرح لے کے جا سکتے ہیں